یہ کہانی ایک ایسے انسان کی جس نے اپنے جذبے کے بلبوتے پر پوری دنیا کو جیت لیا یہ انسان تھا ہنگری این آرمی کا ایک جوان کیرولی جو کی ایک بہترین پسٹل سوٹر تھے انہوں نے 1938 میں دیش کے نیشنل گیمز میں بہترین پردرسن کرتے ہوئے پرتیو گتائیں جیتی تھی ان کے پردرسن کو دیکھتے ہوئے پورے ہنگری واسیوں کو بسواز ہو گیا تھا کہ 1940 کے اولمپکس میں کیرولی دیش کے لیے گوڑ میڈل جیتے گا لیکن قسمت کو ساید کچھ اور ہی منجور تھا 1938 کے نیشنل گیمز کے ترنت بعد ایک دن آرمی ٹریننگ کیپ میں کیرولی کے سیدھے ہاتھ میں گرینڈ پھٹ گیا جس سے کی کیرولی کا وہ ہاتھ جسے وہ بچپن سے ٹرینڈ کرتا آ رہا تھا ہمیشہ کے لیے اس کے سری سے الگ ہو گیا ایسے میں ان کا اولمپکس گول میڈل کا سپنا ختم ہو جاتا ہے لیکن دوسری طرف کیرولی ہار نہیں مانتے اگر ایسے میں کوئی اور انسان ہوتا تو وہ ہار مان لیتا کہ میں اب کیسے کروں گا لیکن ان کا گول ایک دم فکس تھا انہیں گول میڈل جیتنا تھا انہیں اپنا شوٹنگ ہینڈ دیش کا ہی نہیں پوری دنیا کا بیس شوٹنگ ہینڈ بنانا تھا انہوں نے اوروں کی طرح آسو نہیں بھائے کہ اب میں کیا کروں انہوں نے کھوننے کا گم نہیں کیا کہ چلا گیا انہوں نے آج کو دیکھا کہ آج میرے پاس جو ہے میں اس کے بلگوتے پر کروں گا ان کے پاس ابھی بھی لیفٹ ہینڈ بچا ہوا تھا اور انہوں نے پرند کیا کہ میں اس لیفٹ ہینڈ کو دنیا کا بیس شوٹنگ ہینڈ بناوں گا جس لیفٹ ہینڈ سے وہ لکھ بھی نہیں پاتے تھے اس لیفٹ ہینڈ سے انہوں نے شوٹنگ کی پرکٹک شروع کر دی بینہ کسی کو بتائے 1949 کے نیشنل گیمز میں تب وہ وہاں پر گئے لوگوں کے سامنے تو گیمز میں بھاگ لینے والوں نے انہیں بدھائیاں دی اور انہوں نے کہا کہ کیا واہ یار یہ ہے جذبہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لیے آئے ہو لیکن کیرولین نے ایک بات کہی کہ میں تمہارا حوصلہ بڑھا لے نہیں میں تم سے کومپیٹ کرنے آیا ہوں تیار ہو جاؤ اور ہوا کیا آپ سب ہی جانتے ہیں انہوں نے کول میں نے جیتا لیکن کیرولین یہاں پر ہی نہیں رکھے انہوں نے اپنا فوکس 1944 کے اولمپک گیم میں لگایا تھا لیکن دربھا کے واس ورلڈ وور کی وجہ سے 1944 کے اولمپک نہیں ہو پائے پھر جا کر انہوں نے 1944 کے اولمپک پر پورا فوکس ڈال دیا لیکن 1944 کے اولمپک بھی ورلڈ وور کی وجہ سے نہیں ہو پائے اگر ایسے سمیہ میں اگر کوئی اور انسان ہوتا تو وہ پوری جارہ ٹوٹ چکا ہوتا اور ہار مان چکا ہوتا لیکن کیرولین کی ڈکسنری میں ہار نام کا کوئی سبت تھا ہی نہیں وہ ہار ماننے والے تھے ہی نہیں اور انہوں نے اپنا فوکس 1948 کے اولمپک میں لگا دیا 1948 کا اولمپک ہوا اور انہوں نے گول میڈلر جیتا پوری دنیا حیران رہ گئی کہ یہ کیسے ہوا اس اولمپک گیم میں باقی سب کمپیٹر اپنے بیسٹ ہینڈ سے کمپیٹ کر رہے تھے لیکن وہ اکیلا انسان تھا جو کی صرف اپنے اونلی ایک لیپٹ ہینڈ سے کمپیٹ کر رہا تھا جس سے وہ لکھ تک نہیں پاتا تھا یہ تھے وہ یہاں بھی نہیں رکھے انہوں نے اپنا پورا فوکس نیکسٹ اولمپک 1952 کے گیم میں لگا دیا ہونا کیا تھا وہ اس بار بھی جیت گئے اور انہوں نے پورا اتحاس پلٹ کے رکھ دیا کیونکہ ابھی تک کسی نے بھی لگاتار دو بار گول میڈل نہیں جیتا تھا یہ تھے کیرولی موسیقی